السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت دنیا کے جتنے بھی عمال ہیں اس پہ رحم فرمائیں اور اللہ رب العزت جنت الفردوس میں اس کو جگہ دیں جناب راجر ریاض صاحب آپ کی لیڈنگ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے آپ کی لئے دعائیں کرتے ہیں حضور پاک صل اللہ علیہ وسلم جب فردہ فرما گئے تو اس وقت سارے صحابہ جو ہیں وہ منتشر ہو گئے حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی نے بھی یہی کہا جس نے بھی کہا کہ حضور صل اللہ علیہ وسلم وفاد پا چکے ہیں تو اس کا گردن وڑا دوں گا تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کردار آدھا کیا تھا کہ سب کو منظم کیا اور ایک فیٹ فارم پر اکٹا کیا وہی کردار آج آپ نے اپنایا ہے اور آپ نے کھر کے دکھایا آپ اس فیملی کے لئے ہماری باپ کا حصیت رکھتے ہیں اور ہم دل سے آپ کے لئے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے فیم میں اور اضافہ کریں اللہ رب العزت اپنی طرف سے آپ کو سمجھتا کریں اور زیادہ کریں کہ جس طرح آپ نے فیملی کو اکٹا کیا اپنے بچوں کو میں یہی کہوں گا یہ سارے آپ کے ابھی بچے ہیں اور اس کو اکٹا کیا منظم کیا اور ایک فیٹ فارم پر کھڑا کیا یہ آپ نے وہی کردار آدھا کیا جو عقوبہ کر سدی کردی لہتلان ہو نے کردار آدھا کیا تھا ابھی آپ کی توجہ جو ہیں ایک طرف اس سائل پر لانا چاہتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کا جو گھر کے حالات ہیں کو ہم سمجھتے ہیں کہ کتنا بڑا غم کتنا بڑا دکھ آپ کے دل کو دماغ کو پہنچا ہے اس کے باوجود آپ آپ اپنی فیملی کے لئے اپنے بچوں کے لئے سوچتے ہیں اور غم کے دوران بھی آپ نے اپنی رائے دی ہے مشورہ دیا ہے سب کو اکٹا کیا ہے اسے آپ بے فکر نہیں ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو ایک تو ہم یہ آپ کو ایک رائے مشورہ دے رہے ہیں کہ اس فیملی کا بی فاریو کا آپ منیجمنٹ جو ہیں آپ منیجر کے حصیت رکھ لیں اور اپنے نیچے جیسے توفیل احمد ہے یا ملک نوید صاحب ہیں ایسے کچھ ساتھیوں کو ملک نوید صاحب لیٹھ آئے لیکن چلو آئے تو صحیح تو ایسے باقی لیڈرشپ کی بات جو ہے یہ بالکل ختم کرنی چاہیے میں تو یہ لیڈر چور کے حصیت سے جانتا ہوں لیڈر کے حصیت سے اس کو بالکل نہیں مانتا ہوں تو لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ لیڈرشپ جتنا بھی ہے یہ ختم کر رہے اور ایک شوراجے سے شکل بنانی چاہیے آپ اپنے بندے چھن لیں کہ کس سے کون سا کام لینا چاہیے تو باقی لیڈرشپ یہ ختم کرنا چاہیے اب ایک عرض اور کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ پیش آیا پیشاور میں ایک ممبر کلا ہو گیا اور اس نے ایک لیڈر کو قتل کیا فائر کیا اس پر اور وہ آرمی سے جو ساتھی ریٹائر ہوا تھا ملوچستان کا تھا میرے خیال میں اس کو ہارڈ اٹیک ہو گیا مردان بگردن بازار میں کچھ ممبر اپنے لیڈر کو پکڑ کے اس کو اتنا مارا کہ گردن کی ہٹی ٹوٹ گی سپینل کارٹس جو ہیں وہ ٹوٹ گیا پورا بدن مفلوچ ہو گیا اور کتنے واقعات ایسے ہیں وہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہیں بہت سارے واقعات ہو گئے ہیں اس دوران تو ابھی تو کچھ دن ہو گئے ہیں یہی حالات فیملی کے اندر بن گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں مر رہے ہیں تو لطیف کوسا صاحب کے توسط سے نیب کے سامنے گورنمنٹ کے سامنے عدلت کے سامنے یہ ساری چیزیں جو ہیں لانا چاہیے کہ ان قتل و غارت کی اور یہ ہارڈ اٹیک کی اور جگلوں کی یہ ساری جو ہیں اس کا وجہ کہاں سے ہے کون اس کی وجہ بنی نیب اس کی وجہ بنی پورے ملک میں جو ہیں بی فاریو کی وجہ سے روشنیاں ہو گئی خوشیاں آ گئی اور نیب کی وجہ سے وہ ساری خوشیاں جو ہیں انہوں نے چین لی اور مسئبت اور پریشانیاں اور جگلوں میں یہ سب کچھ تبیل ہو گیا تو آپ سے عرض ہے لہذا مربانی فرما کر یہ ساری باتیں جو ہیں لطیف کوسا صاحب کے ساتھ ڈسکس کرنی چاہیے اور پھر یہ ساری باتیں جو ہیں قدالت کے سامنے لانا چاہیے خدارہ ہوش کے نا خن لے یہ ادارے اگر خود کچھ نہیں کر سکتے ہیں عوام خود کر رہے ہیں تو اس کو کیوں روکا جا رہا ہے اور اس کا جو مقصد ہے جو چیز ہے وہ کبھی حل نہیں ہو سکتا ہے سارے ادارے جو ہیں وہ کرپشن میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ غریب لوگوں کی پیسے ہیں یہ کیسے رشوتوں میں وہ سیب صاحب دے دیں تو لہذا آپ ہم سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں باقی ہم نے ایک رائے آپ کو دی آپ کے سامنے ایک بات لائی تو لہذا مربانی فرما کر اس پر روشنی ڈالیں اور اس کو آگے کر دیں بہت بہت مربانی جنب شکریہ اسلام علیکم حضرت یہ ایک عرض ہے ریپلیئے ضرور کریں کہ مجھے حوصلہ میں جائیں اور آئندہ آپ سے اپنی رائے جو ہیں وہ شیئر کر سکیں تینکیو تینکیو مربانی جنب اسلام علیکم جی جزا کرلہ بردر بہت شکریہ میں اصل میں جو میری فیملی کے حالات ہیں میں نے پورے شیئر نہیں کیے ہیں اور میں شیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور اگر میں شیئر کر دوں تو ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص ان حالات و واقعات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جو بھی کرتا ہے وہ بہت بہتر کرتا ہے اور سوردھال ابھی تمام لوگوں کو صرف اتنا پتا ہے کہ میرے ایک ہمزلو کی ڈیتھ ہوئی ہے جو کہ کینسر میں مبتلا تھے اور میرے بھائی کے بائی پاس ہورپریشن ہونا ہے جو میرے بھائی کے ٹائنگ لیا ہوئے ڈاکٹرز میں ڈیٹھ کا پتہ نہیں ہے کہ کس ڈیٹھ کو ہونا ہے اس کے علاوہ آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میرے ایک اور ہم زلو بھی ہیں اور ریال قزن ہیں ان کے ساتھ سیم ہارٹ کا ایشو ہے ان کے سٹنٹ پڑھنے ہیں وہ ہسپٹلائز ہے اسی قزن کا سگا بیٹا اس کا کنڈرین کا ایشو ہے وہ ہسپٹلائز ہے پھر آج میرا ایک اور ہم زلو اور میرا ریال قزن ہے ہم قزن بھی ہیں اور ہماری بیگ مات جو ہیں وہ آپس میں بہنے ہیں ان کو پیرلائز کا اٹیک ہوا ہے میں سو نہیں سکت تھا میں سویا ہوا تھا تو خبر بھی ہی لیں اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے میں ابھی اس کو آسپٹلائز ٹکھنے کے لئے بھی نہیں ہی جا سکا ہوں اب میرے بڑے بھائی بہاولپور میں ہوتے ہیں ان کی بھی ٹھیک نہیں ہے میرے سگے بہن ہوئی بہاولپور میں ہوتے ہیں ان کی ایج بھی نانا کرتے ہوئے اب سیونٹیز سیونٹی ٹو ہے ان کی بھی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں میں اگر میری اپنی فیملی ہے تو میں جتنا ان کے لئے کانشیس ہوں تو میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک بات کھوں گا آپ سے کہ یہ جو ایس آر فیملی ہے یہ بھی میری سیم اسی فیملی کی طرح ہے اور میرے بچوں کی طرح ہے دلوں کا حال رب بہتر جانتا میں نے جس وقت جوائن کیا تھا سیب بھائی کو تو اس کی دو وجہ بھی اس شخص نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں تھا اور اس نے مجھ سے ایک حوالہ کیا تھا کہ رج صاحب میرا سب کچھ پاکستان میں ہے اور میں پیٹھ نہیں دکھاؤں گا میری دل میں کھوٹ نہیں ہے میرے دل میں اور ادارے میرے پیچھے ہیں اگر مجھے اداروں نے اٹھا دیا تو پھر نہ تو میرے پاس کچھ رہے گا نہ ان پانچ لاکھ خاندانوں کو دینے میرے پاس کچھ رہے گا تو تیع یہ ہوا تھا انشاءاللہ ہم مل کے یہ جد جہد کریں گے اور اس قانون جنگ کو لڑیں گے سیر صاحب کو بچانے کا مطلب ان پانچ لاکھ خاندانوں کو بچانا ہے دنیا اس کو مرضی نام دیتے اور سیکنڈ جو سٹپ تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک میں ہم نے اسی کیس میں چونکہ یہ چھوٹا موٹا کیس نہیں ہے پانچ لاکھ خاندان ہے اگر تمام لوگ اور ہم گورنٹ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ اس کیس کو ہی موڈل بناتے ہوئے ملک میں قانون سازی کی جائیں اب یہ ایک مشن کہ لیں اور جو مرضی آپ اس کو نام دے دیں یہ دو پراریٹیز تھیں ہیں اور میرے آخری سانس تک انشاءاللہ رہیں باقی دنیا جو نوید صاحب لیٹ آئے ملک نوید صاحب ہرگز ہرگز لیٹ نہیں آئے ملک نوید صاحب ساتھ ہیں اور صرف ملک صاحب نہیں اور بہت سرے ایسے دوست ہیں جو واقعی سنسئر ہیں جب جب جہاں جہاں ان کی ضرورت پڑی انہ نے ساتھ دیا اور انشاءاللہ وہ کل بھی ہمارے ساتھ ہوں کے ایسا نہیں ہے نوید میری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس میں ٹاپ لیڈرشپ شامل ہوتی ہے ان کو پتہ ہوتا ہے اور ہم باہمی مشاورت سے چل رہے ہوتے ہیں لازم نہیں ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ یوٹیوب پہ آکے تم بات کرے یا وہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت پیسہ کمایا لیڈر بن گئے لیکن وہ لیڈر بنے سسٹم کی وجہ سے سسٹم کی پیداوار ہیں ان میں اور کسی نئے شخص میں کوئی فرق اس لیے نہیں ہے کہ تجربہ نہیں تھا انہوں نے سب کچھ جو ہے وہ دیکھا سموت انہوں نے موٹر میں پہ گاڑی کوئی چلتے ہوئے دیکھا نہ تو وہ کبھی جی ٹی روڈ پہ گئے نہ پھر وہ آگے کسی لنک روڈ پہ چڑے نہ انہوں نے زندگی میں کوئی کھڑے کوئی جمپ کوئی اس طریقے کی کوئی چیز دیکھیں ان سے کوئی دلہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ناتجربہ کار ہے لیڈر ضرور ہیں لیڈر سسٹم کی وجہ سے بن گئے لیکن ناتجربہ کار لیکن ان کی سنسیریٹی پہ کوئی شک نہیں کیا جا سکتا وہ مخلص تھے وہ مخلص ہیں وہ انشاءاللہ کل بھی ہمارے ساتھ مخلص ہوں گے اور کئی لوگ ایسی ہوتے ہیں جو اگر کچھ کہنا بھی جائیں تو شاید وہ اپنا جو جسے کہتے ہیں مافیو ضمیر یا مدہ وہ اس طریقے سے بیان ہی نہیں کر پاتے تو ایسے لوگوں کا بولنا نہ بولنا وہ بھی ایک برابر ہوتا ہے وی ار ایٹیم میں بات کروں گا ٹاپ لیٹرشپ کے حوالے سے ہم ایز ایٹیم چل رہے ہیں تمام معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اکیس تاریخ کے لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ اللہ نے چاہا تو ورس سے ورس ڈسی ان بھی اگر آتا ہے تو وہ آئے گا کہ سیف سب کو جوڈیشل کر دیا جائے گا جیل بھیج دیا جائے گا اور اس کے بعد پھر جو کنسرڈ آتھارٹی ایس پر لاؤ اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسی سی بھی ہے لیکن ایس پر ایس پر آتھارٹیز کہ وہ اس کو کہاں پہ رفع کرتے ہیں چونکہ اگر تو یہ فراڈ کا کیس ہے تو ایس پر لاؤ آف پاکستان یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس بنتا ہے اور جار سو پیس کا پرچہ ہوگا اگر چلے جائیں کہ جی نہیں بہت سارے لوگ جو ہے وہ ٹارگٹ پر رکھتے بیٹھے ہوئے ہیں شیف ساب کو اور بہت ہائی پروفائل کیس ہے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کیس ایف آئی ایکو ریفر کر دیا جائے اور یہ یقین باسق ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب اگر واقعی ایک ہوتا ہے بلیک میلنگ کا انسر بلیک میل کرو کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد ہے پھر چیزیں کچھ اور ہوتے لیکن اگر ریالسٹک اندیسٹیگیشن کی جائیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ اس شخص نے چار سال دیا اگر کیلکولیٹ کیا جائے کہ کمپنی نے یا سیر صاحب نے لوگوں سے کتنا پیسہ لیا پھر اسی عوام کو اس میں سے کتنا پیسہ واپس لوٹایا اور ان کے فیزیکل پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کی اس وقت پروٹل ورث کیا ہے ٹینکوں میں کتنا پڑا ہوا ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہو سکتی ہے پندھیر نہیں ہے اور انشاءاللہ جس طریقے سے لاکھوں لوگوں کی دعائیں اس شخص کے ساتھ ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ پاک نہ صرف شیف صاحب کو آپ کو مجھے ہم سب کو انشاءاللہ ضرور سرک رو کرے گا ریزن کہ وہ شخص دل کا برا نہیں ہے اس کے دل میں کھوٹ نہیں ہے وہ جیٹر نہیں ہے اس نے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا اس نے کسی کے ساتھ فرانٹ نہیں کیا ضرورت کس بات کی تھی جو غلطیاں ہوئیں اس کو بھی ایڈمٹ کرنا چاہیے تھا کہ جس وقت ایک ٹائم تھا لوگ کما رہے تھے میں کہتا ہوں اگر ایک لاکھ کا بھی نیٹ ورک بن گیا تھا تو اس وقت ایک انتہائی سیریس اٹیمٹ لینی چاہیے تھی کہ ملک میں اب کانون سازی کے لیے کوشش کرنی چاہیے ہے اور پوزیٹیو حالات میں لوگ باہر نکلتے سیف ساب بھی باہر تھے تو ممکن ہے کہ آج سے دو تین سار پہلے ہی یہ کانون بن چکا ہوتا لیکن اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے میں جس وقت میں نے جوائن کیا آپ کو پتہ ہی ہے کہ میرا جو آئیڈی نمبر ہے وہ پانچ لاکھ ہے تو میرا پہلے دن سے ہی یہی ایجنڈا تھا کہ انٹل انلیس اس ملک میں گوانی نہیں بنتے ہیں تو یہ کام نہیں چل سکے گا تو اب چونکہ فرس پرورٹی یہ ہے کہ سیف ساب بہار آجیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ملک میں قانون اب بن کے ہر پارٹی سے رابطہ کر رہے ہیں اور ہو فار د بیسٹ چونکہ اس ملک میں سارے ہی لوٹے رے نہیں بیٹھے ہوئے سارے ہی ملک دشمن نہیں ہے جب کامنٹ کو ایک بات کی سمجھ جائے گی کہ قانون بن گیا ہے یہ قانون بنانے کی وجہ سے جو کمپنیاں ریجسٹرڈ ہوں گی کمپنیاں اپنے ٹیکسز بے کریں گی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی لگے گی ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی ٹیکسز لگیں گے کوئی انکم ٹیکس لگے گا پھر جتنے نیٹورکرز جو ہے وہ اس میں کام کریں گے ہر شخص اپنی آمدنی کے حساب سے گورنمنٹ کو ٹیکس بے کرے گا جس سے ملکی موشت مضبوط ہوگی تو یہ ایجنڈا جس دن سمجھ آ گیا اسی سی پی کو جس دن سمجھ آ گیا گورنمنٹ کو جس دن سمجھ آ گیا عرباب اختیار کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ملک یہ ملک میں وہ گوانین نہ بنائیں ہو فار دا بیسٹ انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا جب سیف صاحب باہر آئیں گے تو میں ضرور ان کو آپ کا میسج پاورڈ کروں جزاکاللہ